اسلام علیکم سب بہن بھائیوں کو میری طرح سے بہت بہت سلام اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے لائک ضرور کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمرس میں مجھے بتائیں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی ہے جی آج ہم بنائیں گے چپلی کباب جو بہت ہی لذیذ بنے تھے اور گھر کے مسالے سے میں نے ریڈی کی ہے جی ریسیپی شروع کرتے ہیں ایک کلو کیمے کو اچھی طرح میں نے واش کر کے اس کا پانی اچھی طرح میں نے خوشک کر لیا ہے اس کے اندر تھوڑا سا بھی پانی نہیں ہے یہ مٹن کا کیمہ ہے اگر آپ نے بیف کے کیمے میں بنانے تو بیف میں بنا لیں یہ مٹن کا کیمہ ہے اور یہ میرے پاس ایک بڑا پیاز ہے جسے میں نے چاپ کیا ہوا ہے اور اسے بھی اچھی طرح نچوڑ لیں کیونکہ پیاز کے اندر پانی زیادہ ہوتا ہے تو کیمے کے اندر پانی کی ضرورت نہیں ہے ہمیں سرخ مرچ نمک حسب ضرورت ڈالیں یہ ایک چمچ زیرے کا ہے ایک چمچ سوکے دھنیے کا ہے اور ایک چمچ ہاف چمچ میرے پاس یہ اجوائن ہے ان تینوں چیزوں کو میں نے گرینڈ کر لیا ہے یہ ڈالیں گے اس کے اندر اور یہ ہری مرچیں ادھرک ہیں چوب کیا ہوا یہ سارا مسالہ دنیا ہے اور ایک بڑے ہلا ٹوماتر ہے اس کے میں نے یہ کیوبز کر لیا ہے چھوٹے چھوٹے سے اور ایک انڈا ڈالیں گے ریڈ چیلی ڈالیں گے یہ والی ایک ٹیبل سپون اور تین چمچ میں نے اس کے اندر میدے کے ڈالے ہیں اگر آپ کو ضرورت محسوس ہو تو آپ تین چمچ ڈالنے کے بعد ہاف چمچ اور ڈال سکتے ہیں میں دے گا یہ گھر کا ناردن ہے یہ کالی میرچ ہے جتنی آپ کو پسند ہے یہ بھی کٹی ہوئی ہے پسی ہوئی نہیں ہے تین ٹیبل سپون میں نے میدے کے ڈال لیا ہے یہ ایک انڈا ہے اسے اچھی طرح ہاتھوں کی مدد سے مکس کر لیں میں تھوڑا سا میدہ اور ڈالوں گی ہاف چمچ اور میں دیکھا استعمال ہوگا اس کے اندر یہ اچھی طرح مکس کر کے ہم اپنا یہ یہ سارا مٹیریل کو ہم فریز میں رکھ دیں گے گھنٹے کے لیے اور اس کے بعد ہم کباب بنائیں گے یہ کیمے کو میں گرینڈ بھی کر سکتی تھی لیکن نہیں یہ ایسے اس کے اندر میں نے چوب سارے مسائلے ڈال لیا ہے اور یہ بہت ہی اچھے بنے تھے اس طریقے سے نا ایک گھنٹے کے بعد کیمہ میں نے نکال لیا ہے اور آپ اپنے ہاتھوں کی مدد سے یہ ایک بنا کر میں آپ کو دکھا رہی ہوں اسی طرح آپ نے اپنے کباب ریڈی کھا لینے ہیں اوائل کو میں نے گرم کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے آپ نے جس سائز کے بنانے ہیں آپ بنا لیں زیادہ اور بڑے بنانے ہو اور بنا لیں یہ اوائل میں کباب ڈال کے فرائی کر لیں اوائل ہمارا گرم ہو چکا ہے اور دھیان سے ڈالنا ہے اوائل اچھر کے باہر بھی آ سکتا ہے چولے کو آستہ کر لیں سلو ہیٹ پہ پکائیں اور یہ بلکل ڈاک بھی نہیں کرنے لائٹ براؤن کلر ان کا رکھنا ہے تین منٹ کے بعد ہم نے اس کی سائیڈ چینج کر دی ایک سائیڈ ہماری پک چکی ہے اور تین منٹ کے بعد ہم نے انہیں نکال لینا سکس منٹ سائیڈ منٹ لگتے ہیں اور یہ ڈاک براؤن تھوڑے سے جہاں سے ہو جاتے ہیں یہ بہت ہی کرسپی ہوتے ہیں زیادہ مزے گے لگتے ہیں یہ سی طرح کباب سارے ریڈی کر لیں اور پھر ڈیش آؤٹ کرتے ہیں یہ چپلی کباب ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں موسیقی 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 موسیقی